اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میں رانہ دانودہ صرف بہریہ ٹاؤن میں کینسلیشن پولیسی اور پوزیشن چارجز کی آج تک جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ بہریہ ٹاؤن انفیکٹ کینسلیشن پولیسی سے متعلق کافی سٹیکٹ ہے دو یا دو سے زائد انسٹالمنٹ یا تین انسٹالمنٹ اگر کنزیکٹیو آپ لوگ پہ نہیں کریں گے تو بہریہ ٹاؤن کسی بھی پروجیکٹ میں آپ کو کینسلیشن کی طرف لے جاتا ہے اور آنگوئنگ انسٹالمنٹ پلین جو اس وقت بہریہ ٹاؤن کے ہیں اس میں ٹاپ آف دا لائن بہریہ گرینز کا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ سینٹر پارک اپارٹمنٹ ہیں اور کچھ کمرشل پلوٹس ہیں جس میں علی بلوک کے کمرشل ہیں اگر اس کی انسٹالمنٹ پلین ابھی تک آپ کے اپٹو ریٹڈ نہیں ہے کوئی انسٹالمنٹ آپ کی پینڈنگ ہے تو وہ آپ کو ایک انسٹالمنٹ لیٹ ہونے پر بھی سرچارج ڈالیں گے فائن کریں گے جرمانہ ہوگا اور اس کے بعد اگر دو یا تین انسٹالمنٹ کنز ایکٹیو نہیں آپ کے کریں گے تو ایک نوٹیفکیشن دینے کے بعد پہلی اٹھون آپ کی پروپٹی کو کینسل کر دے گا اور یا دوسرے کیس میں اس کی لوکیشن وغیرہ چینج کریں گے اور اس سے آگے بڑھ کے کہ اگر یہ کینسلیشن آپ کی ہو جاتی ہے ایک دفعہ تو پھر سیم لوکیشن میں سیم لوکیلٹی میں یا اس پروجیکٹ میں آپ کو یہ پروپٹی بلکل ایکٹیو کر کے نہیں دیں گے یعنی آپ کو اس پروپٹی کو بحال نہیں کریں گے اب ہوتا یوں ہے کہ جب کینسل ایک دفعہ ہو جاتی ہے آپ کی پروپٹی تو پھر اس کو ٹونٹی فائی پرسنٹ ریڈیکٹ کیا جاتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ کا جو بھی آپ نے پے کی ہوتی ہے پھر ریسٹ آف اماؤنٹ دے پے یو بیک انسٹالمنٹ سے بن وہ پھر آپ کو چھوڑے چھوڑے سمال چنکس میں ریفنڈ پولیسی والا پورا فارمولا اپلائی کرتے ہیں جس میں آپ کو چیکس ملتے ہیں پوسڈیٹڈ پے آرڈرز ملتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں بھی کافی ایک سال یا اس سے بھی زیادہ کا ٹائم یہ لوگ لگا سکتے ہیں یہ اس پروڈیٹ کو مکمل ہونے کے لیے دیکھیں گے پھر وہ آپ کی انویسمنٹس حملے سٹک ہوگی اگر آپ کچھ ایسا کریں گے تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی کپیسٹی دو پلوٹ پر چیز کرنے کی ہے تو آپ دس پلوٹ لالچ میں آکر پر چیز نہ کریں دو اپارٹمنٹ پر چیز کرنے کی کپیسٹی ہے تو آپ اپارٹمنٹ جو ہیں وہ پانچ یا دس نہ لیں ویلاز اگر مل رہے ہیں اسٹالمنٹ پر تو وہ جتنی آپ کی پینگ کپیسٹی ہے اسی کے مطابق لیں ضرورت سے زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں اور اس سے آگے بڑھ کے پوزیشن چارجز کے اوپر آج کل بات چل رہی ہے کہ بیریہ ٹاؤن یہ چاہ رہا ہے کہ پوزیشن اپلائے کیا جائے پوزیشن آپ لوگوں کو ملے وہ پلوٹس کا ہو ویلاز کا ہو اپارٹمنٹ کا ہو اگر آپ لوگ یہ پوزیشن چارجز میں ڈیلے کرتے ہیں یا کیٹیکری چارجز اگر آپ یہ نہیں کرتے یا یہ سارے معاملات کرتے ہیں تو پھر بیریہ ٹاؤن اس صورت میں بھی آپ کو جرمانہ آئد کرے گا اور پوزیشن یا یوٹیلٹی کے چارجز بھی پہلے بھی بڑھائے ہیں اور نئے چارجز اپلائے ہو رہے ہیں تو آئندہ بھی یہ چارجز بڑھائے بھی جا سکتے ہیں اور پھر جرمانہ بھی آپ لوگوں کے اوپر آئد ہوگا یا لوگیشن چینج کرنے کے لیے بھی بیریہ ٹاؤن نے لکھا ہوا تھا لاسٹ ایم جو نوٹیفیکیشن آیا اس کے اوپر یہ لائن بازہ تھی کہ اگر آپ یہ مقررہ ٹائم پہ پوزیشن وغیرہ نہیں لیتے تو پھر بیریہ ٹاؤن کی پولیسیز آپ کے اوپر جو ہیں وہ لاغو ہوں گی عمل درامت ہوں گی تو ان کا یہی مطلب ہے کہ وہ کینسلیشن کی طرف لے کے جائیں گے یا لوگیشن چینج کریں گے یا جرمانے ڈالیں گے اس سے زیادہ اچھی اور کوئی بات بھی نہیں ہے بہرحال آپ کو اگر آپ کی پروپرٹی پوزیشن کے لیے تیار ہے ان کیس ہو کر یا ہائٹس ان کیس اف کلوٹس ان کیس اف ویلاز وہ سپورٹ شٹی میں ہو یا کہیں بھی آپ کو لیٹر آ گیا ہے لیٹر نہیں بھی آیا آپ کو سوشل میڈیا کے ترہو یا ویسی کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے تو وہ بھی لیں گے بہت سارے لوگوں کا وہاں پہ کانٹیکٹ نمبر یا تو غلط ہے یا آپ لوگ اوورسیز ہیں تو آپ کو کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا یا آپ لوگوں کا ایڈریس بھی سم ٹائم چینج اگر لیٹرز وغیر آتے ہیں تو آپ کو وہ کمیونکیشن گیپ رہ جاتا ہے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے تک تو لیٹرز نہیں پہنچا تو اس لیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بہریٹ آن نے کینسل کر دیا تو پھر بہریٹ آن مطلب اس طرح کی چیزوں میں میں ہمیشہ یہ الفاظ جوز کرتا ہوں کہ بہریٹ آن کو پھر بہانہ چاہیے وہ آپ کی پھر کوئی بات اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے نہ سنائیں گے فردر آپ لوگ اپنے کمرشل پروجیکٹس ہوں لیبارٹی کمرشل میں آپ کے پلوٹس ہیں علی بلوک میں ہیں قائد کمرشل میں ہیں ہاسپٹل کمرشل میں ہیں تو ان کو کانٹینو کریں ان کے اپٹوڈیٹ رکھیں ہمیشہ اگر سینٹر پارک اپارٹمنٹس میں بیریہ ہائٹس میں یا کسی بھی پروجیکٹ میں آپ کی چیزیں ہیں اس کو بھی اپٹوڈیٹ رکھیں اور اس سے آگے بڑھ کے اگر آپ کی کوئی کمرشل پلوٹ ہیں ریزیڈنشل پرپرٹیز ہیں ویلاز ہیں اپٹوڈیٹ رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کا پوزیشن حاصل کرنا بھی اگر دونوں صورتوں میں آپ ڈیلیئے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے اوپر کر یہ جرمانہ اور لوکیشن آئید کرنے کا جو فارمولا ان کا یہ اپلائے ہو جائے گا فردر انفرمیشن اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تینکیو سو مچ